اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فیس بک سپیشل ایڈ کیٹگری کیا ہوتی ہے فیس بک نے کچھ کٹیگریز ڈیسائیڈ کیا اگر آپ کا ایڈ اس کٹیگری میں فال کرتا ہے تو آپ کو جائے وہ کٹیگری سیڈ کرنی پڑتی ہے فر ایزمپل اگر آپ کا ایڈ جو ہے کریڈٹ سے لیٹیڈ ہے فائنان سے لیٹیڈ ہے یا ایمپلائیمنٹ سے لیٹیڈ ہے جوبز وغیرہ کے لیے یا ہاؤسنگ سے لیٹیڈ ہے جس میں آپ ریل سٹیٹ وغیرہ کے لیے ایڈ چلاتے ہیں یا سوشل ایشو آگے جس میں آپ پولیٹیشن وغیرہ کے لیے ایڈ چلاتے ہیں تو آپ کو جائے سپیشل ایڈ کیٹگری سیڈ کرنی پڑتے ہیں ادروائز آپ کا ایڈ کبھی بھی رن نہیں ہوگا فیس بک پہ تو اس کے لیے فیس بک نے کچھ کنٹری سیڈ کیا اس کنٹری میں یہ ایولیبل ہے باقی میں نہیں ہے لائک اگر آپ پاکستان میں ایولیبل ہیں تو آپ کے لیے یہ ایپشن ایولیبل نہیں ہوگا مینکہ آپ یہ کٹیگری سیڈ کریں گے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا آپ کے لیے آؤثرائز نہیں بن سکتا آپ اس کٹیگری کے لیے اگر آپ پاکستان میں رہے گے کسی اور کنٹری کے لیے چلا رہے ہیں یو ایس کے لیے تب جو ہے آپ کر سکتے کیونکہ یہ جو آپشن اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں یہ جس یو ایس میں ایولیبل ہے تو پاکستان میں یہ ایولیبل نہیں ہے تو آپ جو ہے اگر فیلانسنگ کر رہے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر کسی فورنگ کنٹری کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ان کٹیگری میں اگر اس کا بزنس فال کرتا ہے تو آپ کو جو ہے سپیشل ایڈ کٹیگری سیڈ کرنی پڑتی ہے تو میں اب آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کس طرح آپ پریکٹیکلی بنا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے جانا اپنے ایڈ مریجر میں ایڈ مریجر میں جانے کے بعد آپ نے آرڈینس سیڈ کرنی ہے جب آپ یہاں پہ آرڈینس سیڈ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس فیس بک سپیشل آرڈینس کا آپشن ہوگا آپ نے وہ سیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی آرڈینس کریئیٹ کریں گے کس آرڈینس کو آپ ٹاگٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ آنا سپیشل ایڈ آرڈینس تو یہاں پہ آپ پڑھ لینا ہے کہ یہ آرڈینس جو ہے اس کے لئے جو سپیشل ایڈ کٹیگری میں فال کرتے ہیں بزنس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنفرم کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سورس لیڈ کرنا ہے کس سورس کے ذریعے آپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے کوئی سورس ہے آپ اس کو یوز کر کے اس میں کوئی آرڈینس فیلٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ پیج آپ کے پاس ہوگا وہ بھی اس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسٹرم آڈینس بنی ہوئی ہے آپ اس میں سے بھی سپیشل ایڈ کٹیگری جو آپ کی آڈینس ہوگی اس کو آپ فاینڈ کر سکتے ہیں خیال اس کے بعد پیج ہو گیا یا آپ کوئی اور آپ لکل آئیک آڈینس ہو سکتی ہے آپ کی اس کو بھی آپیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانے لوکیشن لوکیشن کس لوکیشن سے آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے سیکلٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ نے جس طرح میں نے لوکالائک آڈینس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ یہاں پرسنٹیج سلیڈ کر سکتے ہیں جتنی منیمم آپ کی پرسنٹیج ہوگی 0 to 1 پرسنٹیج آپ کا جو ایڈ او بہت کلوز لی ہوگا جو کہ آپ نے سورس پروائیڈ کی ہوگا فیس بک اور بھی آپ یہاں پر پانچ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس پانچ بنجیں گے آپ جو ہے 5 پرسنٹیج کے گیپ سے آپ بنا سکتے ہیں اب اس کو 6 کر دیں اس کو 5 کر دیں اس کو 2 کر دیں اور اس کو 2 کر دیں تو اس طرح سے جو آپ کی آڈینس ہوگی 5 بنجے گی 0 to 2% 2 to 3% 3 to 5% 3 to 4% اور 5 to 6% تو یہ آپ کے 5 آڈینس کریٹ ہو جائیں گی یہاں آپ کر کے آپ آڈینس کریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سپیشل ایڈ آڈینس بنجے گی اور اگر آپ کا بزنس میں فال کرتا ہو آپ یہاں سے آسانی سے آپ یہاں سے ٹاری کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے اس کے آپ نے سب سے پہلے اپنے ایڈ میریجر میں جانا ہے ایڈ میریجر میں جانے کے بعد جب آپ سمپل جس طرح آپ ایڈ کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایڈ کریشن پہ کلک کرنا ہے یہاں آپ کریٹ پہ کلک کریں تو اس کے بعد آپ نے جو اپجیکٹیو سلیٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ سلیٹ کریں فر ایزمپل میں ٹرافک سلیٹ کر لیتا ہوں ٹرافک ہم نے لے کے جانے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو یہاں ہم کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ہم سلیٹ کر سکتے کہ ہماری کیٹیگری کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے بتانا ہے کہ ہماری کیٹیگری کیا ہے اگر آپ جس کنٹری میں فال کرتے ہوں گے وہ تو آپ ایزلی سے کر لیں گے اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں تب آپ یہ سلیٹ نہیں کریں گے پھر اگر یہاں میں سلیٹ کر لیتا ہوں کہ میرے اس کیٹیگری میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ تو مجھے بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے ویریفائی نہیں ہے آپ کی ایڈینٹی ٹھیک ہے اور آپ نے ملحب ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو یہ صرف یو ایسے کے لیے ہے اس ٹائم ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ نیکس ان فیوچر میں پاکستان میں بھی آجے تو آپ نے اس آرڈینس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے اگر آپ فلانسنگ کریں تو اس آرڈینس کو آپ نے ضرور سیڈ کرنا ہے اس سے آپ کا بہت بینیفیٹ ہوگا اس سے آپ کے فائنانس یا وہ جو ایکسپینسیب ہوتا ہے وہ اس پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوگا اس سے جس فیس بک نے ایک الگ ایک ٹاپک بیس پہ نا ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنا دیا کہ اگر پولیٹیشن پہ بنا رہے ہیں آپ ایڈ تو اس میں سوشل ایشو آ جائے گا یا آپ کوئی الیکشن پولیٹیکس دیا آپ کسی اور کسی بھی طرح کے ملاب اگر ہاؤسنگ وغیرہ ہے یا ایمپلائیمنٹ وغیرہ ہے تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں جوبز وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ سلیٹ کر سکتے ہیں کریڈٹ وغیرہ جس میں لون موٹیچ آ گیا اس طرح کا آپ جو ہے اس میں کر سکتے ہیں تب جو ہے اب یہ سپیشل ایڈ کیٹریز سلیٹ کریں گے